اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کراچی کا موسم کافی خوشگوار ہو چکا ہے اور مارننگ تو اتنی زیادہ چل ہو رہی ہوتی ہے چلی مارننگ دیکھتے ہوئے سڈن پلان بن گیا کہ لانگ ڈرائیف پر چلتے ہیں تو بس چلدی چلدی تیاری کی اور ہم اب نکل چکے ہیں مارننگ میں اور اس وقت ٹائم ہو رہا ہے ایٹو کلاک موسٹلی ہماری لانگ ڈرائیف سی ویو تک جا کے رکھتی ہے یہ بہت فنی سی بات ہوگی آپ لوگوں کے لئے لیکن ایریلی لائک سی ویو آف کراچی اینی بیچ لیٹس سی ہیر اس سی ویو سمندر کی لہریں دیکھنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے آپ لوگ بھی بتائیے کہ آپ لوگ کیسا لگتا ہے سمندر کی لہریں دیکھ کر مجھے تو بہت ہی سکون اور اتمنان سفیل ہوتا ہے ان لہروں کو دیکھ کے اور اب ہمیں جانا ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری کے لئے حضرت عبداللہ شاہ غازی پاکستان کے نہایت معروف ولی اللہ کہلاتے ہیں اور ان کا مزار کلفٹن یعنی سی ویو کے راستے میں ہی آتا ہے آپ کی ولادت کربلہ کے اٹھائیس سال بعد سن اٹھانوے ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی آپ کا اصل نام عبداللہ العشتر ہے یہاں مزار پر آنے والے ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں کوئی ایک مذہب نہیں ہر مذہب کے لوگ یہاں پر آتے دیکھے گئے ہیں کافی دفعہ کافی اچھی یہاں پر انہوں نے پارکنگ وغیرہ بنا دی ہے پہلے ایسا نہیں تھا اب ہم بس اندر جائیں گے اور یہ ہے انٹرنس اور مزار کے ساتھ ہی آپ کو ایک بہت بیگس بیلڈنگ نظر آئے گی اور یہ بیلڈنگ پاکستان کی سب سے بیگس بیلڈنگ ہے بحریہ آئیکن ٹاور تو یہ ہے مزار کا اندر کا حصہ اور اب ہم اندر کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں ایک عجیب سا حسین ہوا کہ کچھ بچے جو یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ اسکول کی یونیفارم میں مزار پر آئے ہوئے تھے یقیناً یہ اپنا اسکول بنگ کر کے آئے ہیں یقیناً ان کا ریزلٹ آنے والا ہوگا تو یہ لوگ اپنے لئے دعا کروانے آئے بیچارے یہ اب ہم آگئے ہیں مزار کے اندر اور یہ فس فلور ہے یہاں سے اور اوپر جائیں گے سیکنڈ فلور سیکنڈ فلور پر حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے اباسی دور حکومت کے زمانہ جنگ میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کو سن ایک سو اکیاون ہجری میں شہید کر دیا گیا یہاں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے علاوہ حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی کا بھی مزار ہے اس کے علاوہ محمد عمر شریف مشہور و معروف کومیڈین آپ لوگ شاید ہونے جانتے ہوں گے ان کی آخری آرامگاہ بھی یہاں پر موجود ہے آمر لیاقت صاحب کی بھی آخری آرامگاہ یہیں پر موجود ہے ان کو بھی یہیں پر تدفین ان کی بھی یہیں پر تدفین کی گئی تھی اور اب ہم چلتے ہیں بہار کی جانب اور یہاں پر آپ کو وہی سٹوڈنٹس دوبارہ نظر آ رہے ہوں گے تو آپ شاید یہ بچارے سکول جا رہے ہوں گے اور اب ہم چلتے ہیں اپنی لانگ ڈرائف کی طرف اگین دوبارہ اور یہاں سے ہم مزار کے ہاتھیں میں سے نکل گئے ہیں کراچی کا یہ ایریا باقی ایریاز کے مقابلے میں کافی زیادہ منٹین رہتا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے مجھے تو پرسنالی ان ایریاز میں آنا بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ یہاں کی لوکیشن بہت زیادہ دلچسپ ہے اور بہت مزا آتا ہے یہاں کے روڈز بہت زیادہ کلیر اور بہت اچھے ساف سترے ہوتے ہیں اس لئے یہاں پہ ڈرائیونگ بہت مزا آ رہا ہوتا ہے ہر موڑ پہ ایک نئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے یہاں پہ ایکسپور کرنے کے لئے ریسنٹلی کراچی میں سین گورمن نے ایک بہت اچھی سرویس لاؤنج کی ہے جو کہ بس کی صورت میں ہے اور اس کا نام پیپلز بس سرویس آئٹنگ رکھا ہے تو یہ بہت اچھی بس سرویس ہے کیونکہ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کی بہت زیادہ نید ہے اور مزے کی بات سینٹرلی ائر کنڈیشنڈ بسز ہیں یہ اور ریڈ کلر کی بسز ہیں تو کراچی کے روڈز پہ چلتی ہوئے بہت ہی کیوٹ سی لگ رہی ہوتی ہیں تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ آ گئی ہے ریڈ بس اور دیکھنے میں تو یہ بہت اچھی لگ رہی ہے اور سینٹرلی ائر کنڈیشنڈ ہے تو اللہ کرے کہ اس کی جو حالت ہے وہ یہی رہے مینٹین رہے اور اب بس ہمیں بہت زیادہ بھوگ لگ چکی ہے اور اب ہم اپنی پیٹ پوجہ کی طرف جائیں گے اور ہم نے بہت سوچ سمجھ کے بہت مشکلوں سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج نہاری کھاتے ہیں زاہد نہاری کافی مشہور نہاری ہے دیکھتے ہیں ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے ان کا تو ویورز ناو it's time to good buy and if you like my vlog اگر آپ کو میرا vlog اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کومنٹ and share thank you so much اللہ حافظ